اسلام علیکم ککم ویتائی رہی خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل کرم سے آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم اپنے کیچن بنانے جا رہے ہیں پاپڑ خستہ قرارے مزیدار پاپڑ چاول کے آٹے سے بنائیں گے بہت مزید ہے کہ آپ کو مزا آ جائے گا آپ کو پتہ بچوں کو پاپڑ بہت پسند ہوتے ہیں چپس میں ہوں یا پاپڑ ویسے ہی ہوں وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور پیرنس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ باہر کی گتری چیزیں نہ کھائیں تو انہیں ہی مزیدار پاپڑ گھر میں بنا کر دیں تو آئیے سٹارٹ کریں مزیدار پاپڑ لیکن اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ میری لیٹس ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو فوراں ملیں ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کیجئے پاپڑ بنانے کے لیے میں نے ایک کپ چاول کا آٹا لیا ہے یہ دیکھئے یہ والا کپ لیا ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا بلکل چھوٹا سا پیز پھٹکڑی کا لیں گے ہاف ٹی سپون چیلی فلیکس لیں گے ایک ٹی سپون زیرہ لیں گے اور ہاف ٹی سپون نمک لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول میں پہلے چاول کا آٹا ڈالیں گے اور پھر جس کپ سے ہم نے میئر کیا تھا چاول کا آٹا اسی کپ سے ہم میئر کریں گے پانی کو جو ہم اس میں شامل کریں گے اب اس کے اندر ہم نمک ڈالیں گے زیرہ ڈالیں گے چیلی فلیکس ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اس کے اندر شامل کریں گے اور اسے وسک سے اچھی طرح ساتھ ساتھ چلاتے جائیں گے تاکہ اس کے اندر لمز نہ بنیں ہمیں اسے مسلسل اس کو اس طرح چلانا ہے تاکہ یہ مسلسل اس میں پیسٹ سا ہمارا ایک بن جائے آمیزہ ہمارا اچھا سا ریڈی ہو جائے اس میں بلکل لمز نہ بنیں تو یہ دیکھئے پانی ہمارا پورا ایک کپ اس کے اندر چلا گیا ہے اور یہ اچھے سے اس میں مکس ہو گیا ہے اس میں لمز بالکل نہیں ہے تو ہمارا یہ آمیزہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے کوکھونے کے لئے فلیم آن کر کے کڑھائی میں نے اوپر چڑھا دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر ہم دیڑ کپ پانی ڈالیں گے اور اس میں پھٹکری کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈالیں گے اب ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کو بوائل آنے تک پکائیں گے فلیم ہم نے ہائی رکھی ہے ابھی کیونکہ بھی پانی بوائل نہیں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم تمام امیزہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور فلیم کو سلو کر دیں گے اور سلو فلیم کے اوپر اس کو مسلسل ہلاتے ہوئے ہم پکائیں گے اس کو مسلسل آپ نے چلانا ہے وسک سے چلائیں یا آپ سپیچولا سے آپ اس کے اندر چمچ چلائیں بس اس کے اندر گھٹٹی یعنی لمز نہیں ہی بننے چاہیے اور ہمیں اس کو مسلسل آہستہ آہستہ اس کو گاڑا کرنا ہے تو یہ دیکھئے ہلکی آنچ پر ہمارا مزہ بہت اچھے سے پک رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس ٹیج پر ہم ون فورت ٹی سپون اس میں بیکنگ سوڈا ڈالیں گے اور اس کو مسلسل چلائیں گے آپ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے آپ میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ اسے مسلسل چلانا ہے تاکہ اس میں لمز بلکل نہ بنیں اور یہ پیسٹ اچھے سے پکنا شروع ہو جائے اور ہمارے چاول کا آٹا جو ہے وہ اسے اچھے سے پکنا چاہیے اگر یہ اچھے سے نہیں پکے گا تو پھر ہمارے پاپڑ اتنے اچھے نہیں بنوں گے تو دیکھئے یہ اس طرح گاڑا ہو رہا ہے یہ دیکھئے اچھے سے پک رہا ہے یہ اور ہمیں اس کو اچھے سے پکاتے جانا ہے جب تک کہ یہ بہت گاڑا نہ ہو جائے اس کا تمام پانی خوشک نہ ہو جائے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا تقریبا پانی تمام خوشک ہو رہا ہے جب یہ پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو کور کر کے تقریبا بلکل لو آج کے اوپر پانچ منٹ تک اس کو ڈھک کر رکھیں گے تاکہ یہ مزید پک جائے اچھی طرح سے اور اس میں سے کچھاپن ختم ہو رہا ہے دیکھئے اس کا پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کریں گے بلکل لو فلم کے اوپر پانچ منٹ ہو گئے ہیں آئیے اس کو چیک کریں یہ دیکھئے اس کا کلر ہلکا تھوڑا سا ییلو ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس نے اپنی بلکل چھوڑ دیا ہے کنارے اس نے چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا میزہ بہت اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے اب اس سٹیج کے اوپر ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے اور بند کر کے رکھیں گے اور فلیم آف کر دیں گے تاکہ یہ اپنے ہی جو تھوڑی سی گرمی ہے اس میں تھوڑا سا اور پک جائے اور ہمارا میزہ تھوڑا سا تھنڈا بھی ہو جائے جب تک ہمارا میزہ تھنڈا ہوتا ہے ہم ایک پلاسٹک شیٹ اس طرح سے بچھائیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا آئل دالیں گے اور بریش کی مدد سے اس آئل کو پوری شیٹ کے اوپر اچھے سے پھیلا دیں گے اب ہمارا میزہ تھنڈا ہو گیا ہے ہم تھوڑا سا میزہ پہلے ہاتھ پہ تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور پھر تھوڑا سا میزہ اپنے ہاتھ پہ رکھ کر ایک بال بنائیں گے اس بال کو ہم اس شیٹ کے اوپر رکھیں گے اور ایک اور پلاسٹک کا ٹکڑا لیں گے اس پلاسٹک کے پیس کو بھی ہم آئل لگائیں گے اچھے سے اور پھر اس اپنے بال کے اوپر رکھیں گے اور کوئی سمودھ سرفیس جیسے میں نے یہ پین لیا ہے اس کو رکھ کے تھوڑا سا پریس کریں گے تو یہ دیکھئے ہمارا پاپڑ کتنا زبردست بن گیا اور کتنا باریک بنا ہے چلیں ایک اور آپ کو دکھاتے ہیں پھر رکھیں گے یہاں پہ اس کے اوپر پھر اس کو رکھیں گے اور اس کو پریس کریں گے تو یہ دیکھئے یہ کیسے اچھا سا بن گیا تو یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے تمام پاپڑ ریڈی کر لی ہیں اب ان کو ڈرائی کرنا ہے اگر آپ کے گھر میں اچھی سی دھوپ آتی ہے تو آپ اس کو دھوپ میں رکھ کے ڈرائی کریں کیونکہ ہمارے ہاں ذرا دھوپ کا مسئلہ ہے تو ہم اس کو پنکھے کے نیچے ڈرائی کریں گے اب یہ ایک دن میں ڈرائی ہوتے ہیں یا دو دن میں یہ تو جب یہ ڈرائی ہوں گے تو تب پتہ چلے گا تو آئی ملتے ہیں جب یہ ڈرائی ہو جائیں گے اس کے بعد تو یہ دیکھئے دو دن لگے ہیں ہمارے پاپڑ ڈرائی ہونے کے لیے اور یہ دیکھیں کتنے زبدست ڈرائی ہوئے ہیں اور ڈرائی ہو کے یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ سے ہو گئے ہیں دیکھئے ماشاء اللہ بہت اچھی ڈرائی ہوئے ہیں اب ہم ان کو فرائی کریں گے فرائی کرنے کے لیے ہم کڑاہی کو چولے پہ رکھیں گے لیکن آنچ اپنی ہائی رکھیں گے اب ہم نے لو آنچ نہیں رکھنی بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل ہم نے ڈال دیا ہے اور فلیم ہم نے ہائی رکھی ہے تو یہ دیکھئے آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاپڑ کو ڈالیں گے تو یہ فوراں سے ہی فرائی ہونا شروع ہو جائے گا ماشاء اللہ سے یہ دیکھئے یہ دیکھئے کتنا زبدست فرائی ہو گیا اور کتنی جلدی فرائی ہو گیا ہے اب ایک اور ڈالیں گے اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل جب ہمارا گرم ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ کرسپی بنتے ہیں اگر ہم اسے تھنڈے آئل میں ڈال دیں گے تو پھر یہ کرسپی نہیں بنیں گے بلکہ ہارڈ ہو جائیں گے تو اس کے لیے ہمیں فلیم کو اپنی ہائی رکھنا ہے لیکن یہ کوئی دیکھنا ہے کہ ہمارے پاپڑ جلد نہ جائیں تو یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں کلر ان کا کتنا خوبصورت آیا ہے اب اسی طرح سے ہم تمام پاپڑ فرائی کر لیں گے اور فرائی کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے چیک کریں گے کہ ہمارے پاپڑ کتنے کرسپی بنے ہیں کیا اس میں کرنچی پن آیا ہے یا نہیں آیا تو یہ دیکھئے پاپڑ ہمارے تمام اپریڈی ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کو چیک کریں گے اس کا کرسپی نس کے یہ کتنے کرسپی بنے ہیں چلیے چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں اس کی کتنی زبردست کرنچی آواز ہے اور اس کو جب ہم کھاتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ بہت کرسپی ہیں بہت مزے کے بنے ہیں ایک اور دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے تمام پاپڑ بہت کرسپی بنے ہیں بچوں کو یہ ریسپی بہت پسند آنے والی ہے آپ انہیں ضرور بنا کر دیجئے انہیں خوش کیجئے آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی ہے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی کی تمام نیمتیں تمام خوشیاں عطا فرمائے آپ کی زندگی میں کبھی کوئی غم دکھ اور تکلیف نہ آئے آمین سمامین نیکس ویڈیو تک کیلئے طہرہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ